اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جنہوں نے آرچی کومکس پڑی ہوئی ہیں اور دوسرے جنہوں نے نہیں پڑی حال ہی میری نیز ہونے والی دی آرچیز فلم کو دیکھ کر ملہ جولہ روجہان سامنے آیا ہے کچھ لوگ اسے بلکل پسند نہیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی بابا کر رہے ہیں کچھ نہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس فلم میں شارو خان کی بیٹی لیڈ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں اور امیتاب بچن کے نوا سے اگستیا نمدا چیرو آ رہے ہیں اگستیا نمدا نام سن کر صاف لگتا ہے کہ یہ ہمیتاب بچن نہیں رکھا ہوگا کل ایک صاحب آیا وہیں اپنی کم علمی کا ثبوت دیا اور بحث کرنے لگے کہ سٹار سٹڈڈڈ پریمیر پہ رنبیر کپول کیوں آئے تھے ہمیتاب بچن سمجھ آتا ہے کہ ان کے نوا سے تھے تو وہ آئے اس کو پورا پریوار آیا اور شارو خان بھی اس لیے آئے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا حوصلہ بڑھا سکے جانبی کپور خوشی کپور دونوں تھے کٹرینہ کیب بھی آئی لیکن وہ بذرت تھے کہ رنبیر کپور کیوں آئے تھے کیا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ رنبیر کپور کیوں آئے تھے رنبیر کپور اس لیے آئے تھے کہ اگستیا نندہ جتنے ہمیتاب بچن کے ہیں اتنے قبور خاندان دیمی ہیں کامیاب وہ ہی انسان ہوتا ہے جو ہزار بار ہارنے کے بعد بھی ایک اور بار کوشش کرتا ہے ہمیتاب بچن کی صاحبزادی شویطہ بچن شادی کے بعد شویطہ نندہ ہو گئی تھی ان کی شادی راج کپور کی بیٹی ریتو نندہ کے بیٹے سے ہوئی تھی ریتو نندہ رشی کپور رندیر کپور اور راجی کپور کی سگی بہت اس طرح اگستیا نندہ راج کپور کے پر نواسے ہوئے یعنی کہ راج کپور کے والد صاحب 1931 کی فلم آلہ مارہ میں تھے یہ انڈیا کی پہلی ٹاکی فلم تھی راج کپور فورٹیز میں فلم انڈسٹری میں آگئے تھے اور انہوں نے ففٹیز وہ سیکسیس پل پروڈیوسر ڈیریکٹر اور ایکٹر دم ڈم ڈیگا ڈیگا موسم بھگا بھگا ہندو مسلم سکت آئی سب کو میرا سلام لیٹ سپٹیز میں شمی کا پور اٹھیں اور سکسٹیز کی پوری دہائی شمی کی پور بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو سب کھیل ہے بس تک دینوں کا سیویٹیز بلونگ تو ششی کپور لے جائیں گے لے جائیں گے یہ خوبہ سورت سماں ایک رات تا ہے زندگی مہکنے لگے اور ایٹیز ریشی گاتا ساگر جائن چی آکھو والی چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے گنگرو بلا تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں ناچوں تُو نچا بچنا اے حسینوں لو میں آ گیا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اگستیا نندہ کی ممانی اشوریہ رائے ان کو چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اگست کیا گیٹ یوسٹو ایٹ تو یا تو انہوں نے جذبات میں یہ جملہ کہا ہوگا کیونکہ وہ جس بچے سے یہ کہہ رہی تھی گیٹنگ یوسٹو ایٹ اس کے خون میں رچا بسا ہے